تو مائیکل جیکسن کے پاس تو اتنے اور پتا ہے مائیکل جیکسن نے کام خاندانی کیا کیا ہوا تھا اس نے زندہ بندے خریدے ہوئے تھے زندہ بندے مثال کے طور پر اس کو پتا چلا کہ ستار بھائی کی گردے بڑے خاندانی ہیں ایک مثال دے رہا ہوں ان کے ستار انگریزوں کا جو بھی ہوگا ہے بھئی جان جان کے گردے کیا ہیں ٹیسٹ کروایا بھائی جان کے گردے کیا ہیں بلکل فٹ فارڈ اس نے جان کو پیمنٹ کرنا شروع کر دی ہر مہینے پیسے کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو یہ کڈنی پھر یہ تیرا نہیں یہ کس کا ہو جائے گا میرا ہو جائے گا تاکہ جیسے جنریٹر سٹینڈ بائی ہوتا ہے کڈنی سٹینڈ بائی رہے جگر بک کر آیا ہے بھائی کسی بندے میرے جگر کو کچھ ہوا تو میرا جگر اب تو ہے میرا جگر کون ہے ایسے آزا اس نے لوگوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے مرنا نہیں تھا اس نے کہا مروں گا نہیں اتنے آرام سے اور باتیں کرتا تھا ہمیں اتنے سال زندہ رہوں گا ہاتھوں میں گلوز ہوتے تھے کہ جب کسی سے ہینڈ شیک کروں تو جرمز نہ آ جائیں ہم تو کرونا میں جھپیاں پا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی غلط ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا جرمز نہ آ جائیں جھوٹا تو دور کی بات ہے ہم تو ایک دوسرے کے موہ پہ چھیکتے ہیں غلط کرتے ہیں کوئی سواپ کا کام نہیں کرتے تو ہاتھوں پہ ہر وقت کراؤڈ سے دور تھوڑا سا اتنی حفاظت اتنی حفاظت پھر ڈاکٹروں کا پینل ہر وقت ساتھ کوئی کولیسٹرول چیک کر رہا ہے کوئی نبس دیکھ رہا ہے لگا کے بھر دل کی دھڑکن بھائیس ڈاکٹروں نے اوکی کی ریپورٹ ہے اب تو سو جا ڈاکٹر ریپورٹ پیش کی بھائی تو سو جا ہر چیز ایک نمبر وہ اسی ورنہ وہ سوتا نہیں اگر اس کو خطرہ ہوتا نہ کچھ مسئلہ ہے وہ سوتا نہیں ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کر کے ایسا سویا کہ پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی جو اچھے اچھوں کو اٹھا دیتے مر گیا عبرت کی چیزیں ہیں بھائی عبرت کی بات ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے میں نہ لوگ ان آیتوں کو سن کے ڈھرتے ہیں بھائی یہ ڈرنے کی چیز نہیں یہ خوش ہونے کی آیتیں ہیں یہ دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں تو یہاں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں تو اللہ نے ٹینشن فری کر دیا اللہ نے کیا کر دیا ہے بھائی جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہی ختم کر دیا اللہ نے ٹینشن بس یہ کی رکھو آخرت کی جو پیغمبروں کو ہے حدیث میں آتا ہے جس نے ایک فکر بنا لی اللہ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا ایک ہی رہے گی بس آخرت